موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحضر اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کسیراً کسیراً اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فلقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزرگو عزیزو اور بھائیو دس محرم گزر گیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امت میں جو ایک بہت بڑا صدمہ محسوس کیا جاتا ہے یوں سمجھئے کہ اس کا حق بھی ادا ہو گیا لوگوں نے آنسو بہا لیے ماتم و شیون ہو گیا اب وہ لوگ اپنے اپنے گھر آرام سے بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پر ایک ذمہ داری تھی ایک حق عائد ہوتا تھا حسین کا وہ ہم نے ادا کر دی لیکن انتہائی ستم ذریفی یہ ہے یا انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم جس بات کو روتے ہیں اگر وہ بات رونے کی ہوتی ہے اور وہی صدمے کی بات ہوتی تو وہ شاید وخو پذیر ہی نہ ہوتی اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا صدمہ پیش آیا اس کا تصرف بہت کم زبانوں پر آتا ہے بلکہ شاید آتا ہی نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جو بڑی شدس روتے ہیں غائل ہو جاتے ہیں رو رو کر ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے یا حسین یا حسین کہ ہم حسین کے لیے روتے ہیں یعنی حسین کی ذات کے لیے روتے ہیں اس کی اولاد کے لیے روتے ہیں اس کے لیے بچوں کے لیے روتے ہیں اور جن کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کتنے ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے امام کا پانی بند کر دیا امام کی پیاس کو یاد کر کر کے روتے ہیں ان کے خیموں کو آگ لگا دی ان کو تہہ تیک کر دیا گیا یعنی وہ غم جو ذاتی غم کہنے چاہیے جو سیدنا حسین کے ذات پر گزرے ہیں ہم روتے ہیں تو اس حادثے کو روتے ہیں سوال یہ ہے کہ حسین کی زندگی اگر اتنی قیمتی تھی کہ وہ صرف نہیں کی جا سکتی تھی اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا تھا ان کے بچوں کی زندگی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی تو سیدنا حسین کو کس نے مجبور کیا تھا کہ تم کربلا میں جا کر ان بچوں کا خون بہاؤ انہیں کس نے کہا تھا کہ تم ایک بہت بڑی قوت سے تصادم مور لے کر جبکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے آپ اور ان کی قوتوں میں تو آپ اپنے یہ قیامت کو دعوت دے دیں یہ ان کو کس نے مجبور کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں اپنی زندگی نہیں تھی اس کا بچانا مقصود نہیں تھا اگر اس کو بچانا چاہتے تو وہ ہر وقت بچا سکتے تھے اولاں تو مکہ سے کیوں نکلتے جبکہ اس کا ایک ایک ذرہ ان کے احترام میں جھوکا رہتا تھا مدینہ سے کیوں نکلتے یزید کا کوئی گونڈر ان سے زبردستی بیعت نہیں لے سکتا تھا وہاں ان کے اتنے ماننے والے اتنے پیروکار تھے کہ وہ خاموشی سے جس سے عبداللہ بن زبین نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور نو سال تک مکہ معظمہ کو اپنی جائے پناہ بنا کر وہ حکومت کرتے رہے اور بالاخرہ بہت بڑے حصہ ملکے حصوں پر ان کی حکومت پھیل گئی اگر وہ بھی مکہ معظمہ میں بیٹھے رہتے ہیں شاید اس سے زیادہ کامیابی سے حکومت کر سکتے تھے یا زیادہ کامیابی سے اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے خاندان کا دفاع کر سکتے تھے لیکن ان کے پیش نظر اپنی ذات تو تھی نہیں اپنی اولاد نہیں تھی اپنے بچے نہیں تھی اپنا خاندان نہیں تھا کیونکہ اس کو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا سرے سے اگر وہ اس کو بچانا چاہتے ہر وقت اس بات کا امکان تھا ان کو بچا لیتے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ کربلا میں پہنچ کر بھی ان کی باتوں کو مان لیتے اور وہ یہ کہتے کہ صرف مجھے زمانہ دے دو کہ میرے بچوں کو میری خواتین کو اور مجھے میری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو یقین جانو عبیداللہ بن زیاد کا باپ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کی وہ جانتا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے میں اگر ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو مجھے خوی عزید بھی معاف نہیں کرے گا اسی یہ وہ اپنے آپ کو بچانا کب چاہتے تھے معلومت ان کے پہلے تھے ایک اور بات تھی یعنی ان کو جو مطلوب اور جو عزید چیز تھی وہ اپنی ذات نہیں وہ اپنا مقصد تھا وہ عظیم مقصد زندگی تھا جس پر وہ کسی قیمت کی آنچ نہیں برداشت کر پاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے میں اپنی ذات بھی قربان کر سکتا ہوں اپنے بچوں کو بھی زبا کروا سکتا ہوں اپنی عورتوں کے لیے بھی میں ایک تماشا کھڑا کر سکتا ہوں قیامت برپا کر سکتا ہوں یہ سب کچھ میں بن حاشم کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں اور برداشت کرنے کے تیار ہوں لیکن اس مقصد زندگی کو میں حاصل نہیں دے سکتا جو اصل زندگی ہے ہماری جو اس امت مسلمہ کا اصل مقصد ہے اور جو ہم پر آئید کر کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم کس بات کو روئے میں تو اس بات کو روتا ہوں وہ جی چاہتا کہ اس بات ماتم کیا جائے کہ تم حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں حسین کو اگر بچنا ہوتا تو وہ خود بچ جاتے ہیں انہوں نے اپنے ہوں کو بچانا ہی نہیں چاہا تم اس بات کا ماتم کیوں رہی کرتے ہیں جس کے لیے حسین نے جان دی ہے اور پھر حسین کو واحد تو نہیں ہے اس راستے میں کام آئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے شہید ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید و شہدہ کا خطاب عطا فرمائے حضور کے آنسون کے لیے بہے لیکن کتنے دن بہے اور آپ امت ان کو کیوں نہیں روتی مصحب بن عمیر ہے جو عرم بردار اسلام تھا اور جو شہزاندوں کی طرح پلتا رہا اور مدینہ میں اس کا حال یہ تھا کہ پہنے کوئی کپڑے نہیں تھے ایک کمبل کہیں سے ملا درمیان سے سر نکالا ادھو دھٹکانٹے اٹھکاری ہے جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضور رو پڑے آپ دیدہ ہو گئے فرمایا یہ وہ نوجوان ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کبھی بھی دو سو درم سے کم قیمت کا کپڑا نہیں پہنے دیا تھا اور وہ زمانے میں دو سو درم کا کرتا اور کمیس اور یہ عبا جو ہے یہ ریشم کی بکتی تھی اور ریشم سب سے قیمتی جیز تھا وہ ریشم میں پڑا ہوا شہزادہ تھا قریش کے خاندان کا اور عقیب آئیتی ان کی شکر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی لیکن وہ اس طرح شہید ہوا جنگِ بدر میں کہ اس کو جب کفل دیا گیا ہے تو اگر سر ڈھامتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے پاؤں ڈھامتے تھے سر کھل جاتا تھا یعنی پورا کفل بھی نصیب نہ ہو تو کتنے بڑے بڑے حادثے دیکھے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں ستر جنازے اٹھے ہیں جنگِ افد میں مجھے بتاؤ کس کس کو رویا گیا ہے خود حسین کے اور حسن کی زندگی میں ستر واقعہ تقریباً ہوئے ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں خود ابن زکیت ان کے پوتے تھے ابراہیم ان کے پوتے تھے یعنی بنی حاشم میں سے کتنی دفعہ یہ قیامتے ان پر گزری ہیں لیکن ان میں سے کوئی ہمیں یاد نہیں ہے اس لیے کہ وہ بھی ایک مقصد کے لیے شہید ہوئے تھے تو حسین کی ہم قربانیوں کو یوں سمجھئے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جب ہم صرف ان کی ذات کا نام لیتے ہیں لیکن ان اس کے کارنامے کا نام نہیں لیتے ہیں جو اثر ان نے انجام دیا یعنی ان کی ذات نے یوں سمجھئے ان کے چلے جانے سے ان کے شہید ہو جانے سے نقصان نہیں ہوا انہیں تو زندگی دی ہے اس امت کو انہیں صدیوں کو زندگی دی جوشمری آبادی ایک شیعہ تھا اور بترین شیعہ بلکہ شیعہ بھی اگر تو ملحد آدمی تھا اس نے بھی جو ذاکر کے نام نظم لکھی ہے اس میں اس کو ملامت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم صرف اپنے روٹی پانی کے لیے تم حسین کا نام دیکھ اس کا نام بیچتے ہو اور اس نے حسین کو جو خراج تحسین پیش کیا وہ کہتا ہے واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری حمد کا باغ تو نے جب باغ لگایا تھا نا اپنی حمد سے قربانی کا وہ تو اب تک پھول دے رہا کہ واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری حمد کا باغ آنڈیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ تُو نے دھوڑ ڈالے جبینِ ملتِ بیضا کے داغ تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ شوق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جس کا تُو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے ہمیں تو ناز ہے اس کے اس پر کہ اس نے ایک ایسا کارنمہ انجام دیا ہے جس نے صدیوں تک اسلام کو زندگی دی ہمیں زندگی دی دیکھئے اپنی قریبی تاریخ میں ٹیپو شہید ہوئے اور نظام حیدرباد اکر زندہ رہا محمدری باراجہ زندہ رہا ان کے مرہدوں کے ساتھ ان کے معاہدے رہے جنہوں کو زندہ رکھا انہیں خوش آمد کی انگریز کی تو وہ زندہ رہے لیکن ٹیپو مارا گیا اس کی حکومت چلی گئی اس کے شہزادوں کا سنجیرے پہنا دی گئی اس کا ایک ایک نام لیوہ وہ قیامت کی نظر ہو گئے لیکن آج ہم اس کو روتے ہیں انگری نظام کو روتے ہیں کس کو رونا چاہیے ہمیں نظام کو رونا چاہیے کہ اگر تُو نے بھی مردانگی کا ثبوت دیا ہوتا تو اس ملک میں غلامی کی زنجیریں اس طرح قسی نہ جاتی ہم محمدری باراجہ کر روتے ہیں کہ تُو نے انگریز کی خوش آمد نہ کی ہوتی تو ہمیں انہاروں کو نہ پہنچتے اور اگر ہم فخر کرتے ہیں اور اس آدمی کا فخر سے نام دیتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ سلطان ٹیپو ہے حالانکہ مر گئے تو موت نہیں ہوتی رونے کی چیز موت تو آنی جانی چیز ہے دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ شان سے مقتل تک پہنچا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں کوئی عسرے مر گئے کوئی عسرے مر گئے وہ لوگ اس آج بھی پر ہوتے تھے جو بستر پر جان دیتا تھا ان کو اللہ کے راستے میں جان دینے کی ہمبت عطا کی تھی اور سبق دیا تھا اسیے وہ اس کو نہیں روتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کام کون آئے حضید حضر عمر فاروق کے بھائی وہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں جو مسائرمہ کزام کے خلاف لڑی گئی اس کا اتنا صدمہ تھا حضر عمر فاروق کو بھائی سے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر اسی جنگ سے غازی بن کے لوٹے اور زندہ واپس آئے تو بیٹے اسی صدمے کے حالت میں فرمایا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا میں تری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تو زندہ واپس آگیا اور چچا کو وہاں چھوڑا ہے انہیں کہا بجان میری کیا غلطی ہے کیا گناہ ہے میرا ہم دونوں ایک ہی راستے پہ چھنے اللہ ان کی شہادت قبول کرنی اس کا اندازہ کرے لیکن جب مطممم بن نویرہ ان کے پاس آیا جو اپنے بھائی کے غم میں اس قدر حلقان ہو رہا تھا کہ ایک سے ایک بڑھ کو اس نے مرسیہ کہے لیکن وہ مارا گیا تھا اس خالب بن ونید کے فوجیوں کے ہاتھوں سے شبہ کے حالت میں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مطممم اگر میں تیری طرح شاعر ہوتا نہ تو میں بھی اپنے بھائی کے مرسیہ اسی طرح کہتا تو مطمم نے کہا کہ امیر المومنین اگر کہیں میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح مارا گیا ہوتا تو میں کبھی اس پر دکھ کا اضحاد نہ کرتا میں فخر کرتا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم وہ آدمی ہو جس نے صحیح معنی میں میری تسلی کی ہے اور میری تازیت کی ہے کہ مجھے فخر کرنا چاہیے کہ میرا بھائی کے مقصد کے لیے مارا گیا تو غم کی کیا بات ہے اس لیے حسین کی ذات پر غم نہیں ہے وہ تو دنیا میں بہت بڑا خطاب پا کے گئے کیونکہ حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک تو سید و شہدہ وہ ہوگا جیسے حضرت حمزہ ہے جو اللہ کے راستے میں کام آئے کہ ایک تو سید و شہدہ حمزہ ہے اور دوسر سید و شہدہ وہ ہوگا جو ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہے گا اور اس کی پاداش میں قتل ہوگا اسی ہے دوسر سید و شہدہ حضرت حسین ہے تو ان کے لیے باعث فخر بات ہے ہماری باعث فخر بات ہے رونا ہے تو اس بات کو روو کہ جیسے مقصد کے لیے انہیں جان دی تھی اور اس مقصد کو حسینہ انہوں نے زندہ کر دیا تھا اور اس کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ پانچ سال گزرنے نہیں پائے کہ توابین کی جماعت اٹھی اور انہیں چن چن کر انہوں نے آدمیوں کو قتل کیا جو سیدنا حسین کی شہادت کے ذمہ دار تھے یعنی ان میں سے کسی آدمی کو روز زندہ نہیں چھوڑے دو سو اکتاریس آدمی تو ایک دن میں مارے گا اور بیداللہ بن زیاد کو قتل کیا گیا سمر شمر زرجوشن کو قتل کیا گیا ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے لانی گئے یعنی قدرت نہیں ان کو معاف نہیں کیا ایک آدمی رات کو سویا صبح اٹھا تو اندہ تھا اس کو کسی نے پوچھا تو بھی کیا ہوا انہیں کہا رات کو میں جب سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں اور غصے کی حالت میں اور آپ کے سامنے دس آدمی وہ مقتول پڑے ہیں جنہوں نے حسین کی شہادت میں ان کے خلاف لڑے تو اور کام کیا تھا ان کو قتل کیا تھا کہا جب میں ان کے سامنے لائے گیا تو مجھے غصے سے فرمایا کہ تم بھی ان میں تھے اور کہا اس کے بعد ایک سلائی لی خون کی خون حسین کی کہا میری آنکھوں میں لگا دی میں صبح اٹھا تو میں اندہ تھا جس آدمی نے آپ کو پانی نہیں پینے دی جاتا اور اس نے تاک کر جب آپ پہن گئے فرات پر تو تاک کر اس نے تیر مارا اور وہ یہاں سے لگا دوسرے نکل گیا تو یہ پورا حصہ پھٹ گیا آپ پانی پینا بھی چاہتے ہیں نہیں پی سکتے تھے تو آپ نے آسمانوں کے طرف سر اٹھایا فرمایا یا اللہ تُو دیکھ تیرے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا اس کے بعد فرمایا یا اللہ ان کو چن چن کے مارنا ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو چن چن کے مارا ان کو کسی نے زندہ نہیں چھوڑا یہ ہمارے لئے ایک عبرت کی بات ہے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں کہ جو آج لوگ ظالم بنے ہوئے ہیں یا ظالموں کے اعلیٰ اکار بنے ہوئے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے قدرت معافی کیا کرتی یوں تو دار الجزا آخرت ہے یہ دار العمل ہے ضروری نہیں ہے کہ قدرت یہاں پکڑے لیکن عموم ایسے ظالموں کو خدا چھوڑتا بھی نہیں اگر چھوڑتا ہوتا نا تو شیخ مجیب الرحمن کو کبھی نہ پکڑتا یعنی اگر اس کو اس ذلتناک انداز میں موت نہ آتی اور اس کے پورے خاندان کو تو یقین جانو بنگلہ دیش میں وہ دیوتا بنا کے بھجا جاتا اور میں اپنے مغروی پاکستان میں کیا ہوا ہے کن کن لوگ کے سزائے مری ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا اب ان کی تاریخ آپ کے سامنے یہ تو چیزیں ہمارے سامنے جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تو یہ اس سے بڑھ کر ان زمانے میں ہوا ایک غورمن عامر لحسیہ وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس محل میں اس سے میں نے مراقعات کی جس محل میں عبداللہ عبید اللہ بن زیاد رہا تھا تو میں نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ خلیفت المسلمین یہ جگہ بڑی عبرت کی جگہ ہے یہ محل کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا یہی میں نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حسین کا سر دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کہ ڈھال پر رکھا ہوا سار اس کے سامنے میں نے پڑا ہوا دیکھا اور کہا پھر وقت کو زیادہ نہیں گزرا کہ میں نے اسی عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار سکفی کے سامنے دیکھا پانچ سال کے بعد ہی کہا پھر کو زیادہ وقت نہیں گزرا کہ مختار سکفی نے بھی ظلم کا راستہ اختیار کی تو اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا کہا اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا سر یہی مصب بن عمیر کے سامنے میں نے دیکھا اور کہا پھر وہی مصب بن عمیر ہیں جن کا سر میں نے آپ کے سامنے دیکھا تو عبد الملک نے گھبرا کے وہ محل چھوڑ دیا کہا یہ بڑی منحوس جگہ ہے وہ یہاں واقع نہیں رہا جا سکتا صرف وہ منحوس جگہ نہیں ہے ہر جو اس جگہ جہاں خون گرتا ہے اور جہاں ظلم کیا جاتا ہے نا یقین جانا قدر زیادہ ڈھیل نہیں دیا کرتی اسی حسین پر جن نے ظلم کیا وہ تو اپنے انجام کو پہنچے لیکن جن اس مقصد پر ظلم کیا اس مقصد کو زندگی ضرور ملی اسی مقصد اسی قربانی کا نتیجے میں عام بغاوت ہوئی مدینہ منورہ میں جس کے انتیجے میں قتل عام بھی ہوں گا اور یزید کو تین سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا اور تین سال میں بھی جا پہ جا ملک میں بغاوتیں مٹھی اور وہ انتقام لینے کا بار بار نعرہ لگاتے تھے کہ ہم حسین کا انتقام لیں گے اسی ہے کسی کو آرام سے موقع نہیں ملا کوئی زندگی گزار سکے اور یعنی ایک سطرے سے مقصد طبانہ ہوا لیکن میں کہہ تو رونا ہے تو آج اپنی حالت پر رو گا ان پر کیوں روتے ہیں اپنے کرتو تو یاد کر کے رو وہ اپنے حکمرانوں پر رو گا پورے عالم اسلام پر رو گا یزید نے یاد رکھو ہمیں چند باتیں کہتے ہیں تو اس کو غور سے سن لیجئے یزید کوئی کافر نہیں تھا اگر میں یہ کہوں نا کہ باوتو جس کے کہ ہم برے رفضوں سے سے یاد کرتے ہیں لیکن میں پوری بصیر سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج پورے عالم اسلام میں شاید چند حکمران ایسے ہوں گے بہت کم جو یزید سے بہتر ہوں ورنہ زیادہ تر آج کے حکمران یزید سے بتر ہیں وہ اتنا برا نہیں تھا لیکن چونکہ امت کا میعار بڑا سخت تھا امت نے خلافہ راشدین دیکھے تھے ان کے راستے پر چلنے والے ابھی تک صحابہ زندہ تھے اس لیے ان کو معمولی کتاہیاں بھی بہت کھٹکتی تھی یعنی جو تاریخ نے اس کی کتاہیاں ہمارے والے کی ہیں وہ کہتے ہیں وہ کتوں سے شکار کھیلتا تھا آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی کتاہی ہے آج کے دور میں اگر یہ کتاہی ہے تو آپ کا حکمران بغر میں کتاہ لے کے تصویر کھچوائے آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے لیکن اس طور کا مسلمان چیختا ہے کہ یہ حکمران ہم قبول نہیں کریں گے اس لیے سوچ نہیں جائے کہ رونا ہے تو کس بات پر روو رونا ہے تو اپنی وہ سطح قلبی پر روونا کہ وہ کتوں کے ساتھ شکار کھینے تو قابلے قبول نہیں آپ کا حکمران تصویریں کھچوائے اور یہ بھی کہے کہ اگر کسی کو یہ تصویر پریشانی کرتی ہے تو مجھے اس کی کوئی برواہ نہیں تم سمجھتے ہیں اچھی باتیں نہیں ہیں نہیں ہوں گی لیکن میں اسی کو بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میں تو یہی کروں گا وہ ناچنا نہیں کرواتا تھا وہ نماز پڑھتا تھا اپنے محال میں باقعدہ جماعت کرواتا تھا اس نے جنم کیا کیا تھا یعنی اس کے دور میں باقعدہ حکومت کی ذمہ داری قطعہ حج کرائے جاتا تھا نمازوں کا پورا نظام نظام مساجد قائم تھا نظام سلاعت قائم تھا جہاد پوری طرح پوری قوة سے زمانے بھی بھورا تھا دینی مدارس سبانت نہیں کیے گئے تھے مساجد محلیوں سے بھری رہتی تھے کوئی کام خلاف ہے اسلام ہمیں کھڑے عام نظر نہیں آتا اس نے جرم کیا تو صرف یہ کیا کہ قبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چل سکتا جو ذمہ دار جو طوانہ حکمران ہوتے تھے بڑے بڑے حکمران اور جہ نے آدھی دنیا سے زیادہ بڑا حکمرانی کی ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لوگو ہمارا حکم مانو وہ کہتے تھے ہم حاکم نہیں ہیں منفذ ہے حس عمر بن عبدالعزیز بنی عمیہ کے سب سے طاقتور حکمران گزرے ہیں جہ نے دو سالوں میں دو سنیوں سے بڑھ کر کام کیا لیکن جب بھی وہ خط لیکھتے تھے اپنے اپنے گورنرز کو تو اس میں لیکھتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ منفذ ہیں ہم حکمران نہیں ہیں ہم مقرنن نہیں ہیں ہم قانون نہیں دیں گے اس عمد کو قانون تو اللہ کا موجود ہے ہم ان پر حکومت نہیں کریں گے اللہ کی حاکمیت موجود ہے ہم صرف اللہ کے حکام ان پر نافذ کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ اللہ کے سامنے جھکیں گے جو نہیں جھکے گا اس کو جھکائیں گے ہم تخت پر بیٹھ کر بھی اللہ کے حکام کے سامنے سر جھکائیں گے ایک معمولی امت کا آدمی بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو بتاؤ تم نے کیوں کیا ہے کہ شہیدہ اس کی اجازت دیتی ہے یزید نے صرف یہ کیا تھا اور نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ تم کیا کرتے ہیں تم نمازیں پڑھو روزے رکھو زکاةیں دو جہاد کرو جو چاہو کرو لیکن ملک اور حکومت کا نظام اور اس کے انتخاب کا طریقہ وہ کہا ہماری مرضی سے جلے گا اس میں ہم خلافت راجتہ کو نہیں دیکھیں گے یعنی اس کے ارادوں نے اور اس کی مرضی نے اگر کسی چیز کو متاثر کیا ہے تو اس نے اسلام کے سیاسی نظام کو بلکہ کہنا جیے حکومت کے نظام کو متاثر کیا ہے اس کے علاوہ سے زندگی کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا یہ ہے اس کا گناہ حسین کہتے تھے کہ آج اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو خلافت کی سام لپیٹ دی جائے گی اور ملوکیت آ جائے گی اور ملوکیت آنے کے بعد وہ پھر حکومتان بادشاہ ہوتا ہے اللہ کی حاکمت کی سام لپیٹ دی جاتی پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ کا قانون قرآن و سنت نہیں ہوں گے بلکہ ان کی اپنی مرضی کا قانون ہوگا جیسے رفتہ رفتہ ہوتا گیا کہ یہ باتیں ہم نہیں چلنے دیں گے آج گاڑی کانٹا بدل رہی ہے ابھی دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے منصر بدل ڈالی ہے لیکن جب یہ نکل جائے گی نا کانٹا بدل کر جیسے جیسے دور ہوتی جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کیوں ہوں ہم نے کیا غلطی کی دیکھیں بادامی باغ سے یا شاہ درے سے ہماری گاڑیاں کانٹا بدلتی ہیں شروع میں جب نکلتی ہیں تو وہاں تک پشاور جانے والی کراچی جانے والی پنڈی جانے والی سب کا روک ایک جانے بہتا ہے لیکن وہاں سے جب کانٹا بدلتی ہیں پھر جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے فرقتیں بڑھتی جاتی ہیں دوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور تب پتہ چلتا ہے کہ ایک گاڑی جا کے رکی ہے پشاور میں اور دوسری کراچی میں اب ان میں کوئی نسبت نہیں یزید کا برسر حکومت آنا اور اس کی نامزدگی اور اس کا مرضی سے حکومت چلانا جس میں شریعت کو اور خلافت راجدہ کی روایات کو بلکہ بھول جانا یہ یوں سمجھے کانٹا بدلنے والی بات تھی اگر اس کانٹے کے سامنے حسین کھڑے نہ ہوتے وہ جانتے تھے کہ یہ بڑی موزور گاڑی ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس کا نشانہ بھی بن سکتا ہوں لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آج اگر میں کھڑا نہ ہوا تو کل کو کوئی کھڑا نہیں ہوگا کوئی نہیں جانے کا ملوکیت کسے کہتے ہیں اور خلافت کسے کہتے ہیں یہ جو ایک تغیر تھا اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے صرف اتنا فرق تھا اور انہیں اتنی بڑی قربانی دے ڈالی کہ آج تک تاریخوں سے یاد کرتی ہے لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں نہ تو ہمارا نظام خلافت رہا حتی اگر نظام جمہوریت بھی نہ رہا کوئی نظام نہ رہا ایک فرد وہاہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ بھی وہ قانون بن گیا آڈیننسوں سے ہم نے حکومتیں چلائیں ہم نے لوگ کے زمین خرید دے ان سے ہم نے سیاسی جماعتیں بنائیں بلکہ اپنے گروہ کھڑے کیے اس طرح اپنی طاقت فراہم کی وہ اس کی طاقت وہ اس کی طاقت اس طرح ایک مسروعی طریقے سے ہم نے ایک نظام حکومت چلایا جس لئے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا بلکہ کوئی نظام حکومت میں اس ملک میں نہیں ہے اس میں حکومت ہے تو باہر والوں کی ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر وہ یہ چاہیں کہ تم افغانستان کو قبول کر لو تو ہم قبول کر لیں گے ہم طالبان کو ان کر لیں گے ہم حلقائدہ کو ان کریں گے ہم ان کے مدد بھی کریں گے لیکن جب وہ یوٹرن لے اور وہ کہیں کہ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں یا ہم ان کے دشمن ہیں تم پوری طرح یوٹرن لے لکے ہم ان کو مارنا شروع کر دو اپنے کندے پیش کرو ہم اس پر رکھ کر گونی چلائیں گے تو ہم بالکل تیار ہماری حکومت کہا یعنی ہمارے تو کھڑے ہونے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہم اتنا اپنے آپ کو بدلے ہر چیز بدل کے رکھ دی تو رونا ہے تو اس کو روونا حسین کو کیوں روتے ہو حسین نے تمہیں زندگی دی اور تم موت کے راستے پر چل رہے ہو روو تو اپنے فیصلوں کو روو حسین کی فیصلوں کو ہر کیوں رو رہے میں نے یاد پڑتا ہے کہا گا شورش کاشمیری برہوم نے پیشنے ساری میں نے یہ دو شیر پڑے تھے انہیں کہا تھا کہ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ تم روتے ہو یا نہیں روتے ہمیں اس سے کیا اختلاف ہے جس کو بھی محبت ہوگی سعیدنا حسین سے کون ایسا ہے دس محرم میں اس کی آنکھوں میں آنسوں نہ آئے یہ الگ بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ورہ سے نالا اور شیون نہیں کرتے آپ نے حمایٰ کہ جس نے من شکل جو یوں جس نے گریبان پھاڑے ومن ضرب الخدود جس نے اپنے چہروں پر دوہتر مارے اور جس نے اس نے اپنے آپ کو پیٹا کہا فلیس و منہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں ہم سابر قوم ہم اپنے مقتولوں کو شہداء کو زندہ سمیں اتحاد روئے کس کو ہم ان کو مردانی کہتے وہ ہماری زندگی کی علامت ہے لیکن یہاں تک صدمے کا تعلق ہے کون نابکار ہے جو صدمے میں شریک نہیں ہوگا اور اگر وہ صدمہ محسوس نہیں کرتا اسے رونا چاہیے ایسے یہ بات اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ چلیئے آپ کا اگر یہ صدمہ اس انتہاں کو پہنچ گیا ہے کہ آپ نالا و شیور کیے بغیر نہیں رکھ سکتے تو چلو کیلئے ہمیں کیا شکاہیت لیکن جو اثر ہی شکاہیت ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا اسے ہی شورش میں کہا کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں ازاداری نہ کر کہ یہ میں نہیں کہتا کہ تمہیں اس مہینہ کی دستاری کو ازاداری کرتے ہو روتے پیڑتے ہو چلو جلوس نکالتے ہو کرو ہمیں اسے کیا شکاہیت کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں ازاداری نہ کر میں تو اتنی بات کہتا ہوں اسے بھی مان لو اثر حاضر کے یزیدوں کی طرف داری نہ کر یہ ہے وہ بات میں جو کہتا ہوں رونا ہو تو یزیدوں کو روکو آپ روو کہ وہ یزید کا مقابلے کے لیے اٹھے تھے ہم یزید کے نمک آ رہے ہیں ہماری بڑی بڑی پارٹییں یزید کی نمکاری کرتی ہیں ان کے اشارہ ابرو کو دیکھتی ہیں ہماری حکومت ہے اور یزید عاظم کے پیچھے چلتی ہیں بلکہ شاید ان کی یزید عاظم بھی نہیں ان کو تو شیطان عاظم کہنا چاہیے جیسے ایران کہتا ہے ہمارے حکمران ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ہم ان یزیدوں کے پیچھے چلتے ہیں بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کے سنت کا تحفظ اس کا اتباہ یہ ہے نا ان کی حسینی دیسیوں کہتے ہیں لیکن اس کے برخلاب ہم کیا ہیں وہ کہنے کہ میں جب اپنی جوٹی پر گیا حج کے اگلے دن تو ظاہر ہے کہ وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ بال یا کٹوائے جاتے ہیں مڑوائے جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں تو ان کے سروں پر وہ پہلے بال تو نہیں ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں تو وہ ننگے سر اس انتظار میں کہ بال بڑے ہوں گے تو ظاہرہ پر اس کو بناو سواروں کا بھی تو ابھی تو چھوٹے بال ان کے تو وہ کھڑے تھے وہاں تو جو ما شاء اللہ اس کے بہت بڑا کاروباری ادارہ ہے وہ اس کے جو مالک ہے وہ تشیف لائے کہا اسی کمرے میں ایک دوسرے صاحب بھی کھڑے تھے وہ بھی حج کر کے آئے تھے ان کا سر بھی اسی طرح کا تھا کہہ لے کہ میں ہی تر دیکھ کے کہا لے کہا اے تو حج کر گیا اسی میں کہا ہاں جی انہوں دے کر گئے تو بھی حج کر گیا اسی ان کے حالی کہتا کیا مات ماری گئی کیا شکلہ مگاڑی ہیں یہ کہا کہ باہر نکل گئے یعنی انہوں نے کھی مات ماری گئے انہوں نے کھی شکلہ مگاڑی ہیں مجھے بتاؤ حسینیت کہاں ہے اور یزیدیت کہاں کہاں نہیں ہے یزید ہمارے گھروں میں یزید بیٹھا ہے ہمارے اداروں میں یزید بیٹھا ہے اور اس سے بڑھ کر کیا میں کہتا ہوں حسین کاش تو زندہ ہو جائے تجھے پڑھی تھی کہ حضور کا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے اللہ کا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے جس سے حاکمی کا تصور بگڑا ہے تو انہیں اس کا بچانے کے لیے جان دے دی آج حضور کی عزت خطرے میں ہے کسی کو فکر نہیں کبھی یہ قیامت بھی گزری تھی جیسے امت سے حضور کی عزت نہیں بچائی جاتی وہ حضور کا دین کیا بچائی ان کو تو دین بچانے کی فکر تھی وہ بھی اس کے ایک حکم کی باقی دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارا دین وہ تو مدتوں ہوئی پادر ہوا ہو چکا وہ کہاں ہے وہ تو لیر لیر ہو چکا اس کے ماننے والے کھیر کھیر ہو چکے کچھ بھی نہیں بچا کہ گھر میں کیا تھا جو تیرے غم اس سے ویرہ کرتا وہ جو ایک رکھتے تھے حسرت تعبیر سو ہے پہلے بھی تعمیر کے لیے حسرت آہیں کھائیتے تھے ابھی اس کے سوا کچھ نہیں لیکن کم از کم اتنی بات تو تھی نا کہ ہم غلامی کے زمانے میں بھی جان دے دیتے یا جان لے لیتے تھے اس آدمی کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا تھا رنگیلہ رسول حضور کی شان میں گستاخی تھی کتاب لکھے گھندو نے شاہ صاحب نے غوثبہ کے ہاتھے میں غالباً دہری دروازے کے سامنے کیونکہ انگریز نے انگریز نے حکم جاری کرتے ہیں فائیتاری نافذ کر دی انہیں یہ ہاتھے میں تقریر کی انہیں کہا لوگو تم تو بسوں کے قرائے بڑھ جاتے ہیں تو ہاتھوں پتھر لے کر آ جاتے ہیں سڑکوں پر معمولی تو بھاری منفع کو نقصان پہنچتا ہے تمہارے نفع نقصان کو تو تم پتھر اٹھا کے چل پڑتے ہیں تمہیں کوئی خبر ہے کہ کیا قیامت ہوگید گئی ہے کہا استعائشہ اب مفتی کفایت اللہ کے گھرائی بڑے بڑے علماء کے نام لے کر انہیں کہا کہ ان کے گھرائی انہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں کچھ پتا ہے کہ اُس ذاتِ رسالت ماب کو جو میرے عظیب شوہر ہے کہا پھر ان کو گانیاں دیا تم کہاں سو رہے اب بخاری صاحب تو شاجی تو شاجی تھے انہیں کو اس طرح کی تقریر ایسی کی کہ مجمع بے قابو ہو رہا تھا اور ڈی سی نے آگے بڑھ کر کہا شاہ صاحب اب آپ ہی ان کو تلقین کریں کہ گھر میں چلے جاؤں تو شاہ صاحب شورہ اگر ایسا بتاتے تھے کہ شاہر یہ کونے میں کھڑے تھے اور ڈی سی کو گھر میں اوگری اس کا نام تھا اس نے کہتے ہیں میسٹر اوگری ہو تم نے بڑے کارن بڑے پہڑے کارن نے اندرہ پایا تھا تم نے پتا نہیں کہ ہم حضور کی صدقہ بدلہ لینے کے لیے کیا کر گزرتے ہیں اسی وہی سے غازی المدین اٹھا اگری صبح نہیں ہوئی کہ اس کو خطر کر دیا گیا اور جب اس کا کیس رنا جا رہا تھا اور مریض یاد پڑھتا ہے شاید سرمیہ محمد شفی وہ وقرام ایسے تھے بہت بڑے بیرسٹر تھے اور میرے خیال میں پنجاب مسلم لی کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے جس میں علامہ اکبال بھی شامل تھے وہ سرشادیلال کے سامنے یہ شاید انگریز جج کے سامنے جب پیش ہوئے تو اس نے ان کی بحث ان کے یہ کہا کہ سرشوی بات اصل میں یہ ہے کہ انگریزی قانون میں کسی بھی مذہبی سربراہ کی عزت کے تحفظ کے لیے ہمارے پاس کوئی شکر کوئی دفعہ نہیں اسی ہم کچھ نہیں کر سکتے سرشفی کا حال یہ تھا کہ اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں تھا عدالت میں تھا حالہ کیوں انہیں کہا کہ میں اس قانون پر لالت بھیجتا ہوں جو میرے سرکار کی عزت کا تحفظ نہیں کرتا اور میں اس کو ماننے سے انکار کرتا اتنا بے قابو ہوا وہ کہ عدالت نے یہ نیمارس پاس کیے کہ بیسٹرزہ سر محمد شفی اپنے آپ سے باہر ہو گئے اسی میں عدالت کو عدالت کا اجلاس برخواست کرتا کامز کامی اتنا اتنی تو غیرت تھی ہم میں کہ ہم عدالتوں کے پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن ہمارے حکمرانوں میں اب خدا ہی جانے غیرت کہاں چلی گئی وہ غلام کا تو روحیلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جب دہلی کا تخت پر قبضہ کیا اب وہ ایک معمولی نوٹیرہ آدمی تھا اور دہلی کا تخت آپ جانتے ہیں کہ موریا خالدر کی عزت تھی ان کی نشناک تھی وہ اس نے آخر جب اس پر قبضہ کیا رنگیرہ شاہ کا زمانہ تھا اس کی شہزادیوں کو بلا کر اس نے حکم دیا کہ میرے سامنے ناچو اور خود اپنا خنجر یہاں لگا کر بلکہ نکال کر سامنے رکھ کر لیٹھ کے سو گیا اور خرنٹے رہنے لگا شہزادیوں کا ہار یہ تھا کہ وہ ناچ ناچ کے بے ہوش ہو کے گر گئی لیکن کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اٹھائے خنجر اس کے پیڑ میں بھونگ دے جب وہ گر گئی تو تب وہ اٹھا اکمال نے پوری نظم کو پورے واقعے کو نظم کیا ہے مجھے یاد تو نہیں ہے وہ انہیں کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیمور کی اولاد میں کچھ غیرت ہے یا نہیں میں ایک لوٹیرہ ہو کر ان کے تخت پر بیٹھ لیٹا سو رہا ہوں اور ان کی بیٹیاں میرے سامنے ان کو نظر آ رہا کہ سامنے خنجر ہے کہتا آئی یہ بات کھل گئی بناخر یہ بات کھل گئی سارے زمانے پر کہ ہمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے جب تیمور کے گھر سے ہمیت چلی جاتی ہے نا پھر جس کے چاہے خاکے کوئی اڑا ہے اور جو اخبار چاہے پکواس لکھے اس کو ڈر کے اس بات کھا ہمیت نہیں ہے اس گھر میں اگر ہمیت ہوتی اقبال سے یہ اب کہا گیا نا کہ آپ کہیں گورنر سے یا انگریزوں سے کہ وہ غازی علم الدین کا کیس کو دیکھیں اور اس کو چھوڑانے کی کوشش کریں اقبال نے رونا شروع کر دیا وہ نے کہا علم الدین نے ایک وہ کام کیا ہے کہ وہ میرے خیال میں فانسی چڑھے گا تو حضور اس کا استقبال کریں گے کہا تم چاہتے ہو میں اس سے محروم کر دوں اسے کہا جس راستے پر وہ چلا ہے اس راستے پر چلنے والے رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے اور حضور کی عزت جب تک بچی رہے گی ظاہرہ کہ ہم بھی باقی رہیں گے اسے صدیاں گزری ہیں میں کر بھی ایک دو سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے حفاظ نہیں کی نہ حضرت کی نہ اسلام کی صدیوں سے حضور کی ذات یعنی آپ کا لائے ہوا دین اور آپ کے لائے ہوا جذبہ وہ ان مسلمانوں کی حفاظت کر رہا اب شایئے یہ وقت آگیا ہے کہ حضور کی عزت کا معاملہ ہمیں اکٹھاؤنے پر مجبور کر دیں اور ہمیں کوئی شرم پیدا ہو کہ کچھ تو کرو ایسے لوگ تو بڑے غصے کا اظہار کرتے ہیں امریکہ خلاف ان کے خلاف میں کہتا ہوں ان کے خلاف کیا کرتے ہیں کوئی کافر میری تظلیل نہ کر سکتا تھا مرحمت کی ہے یہ سوغات مسلمانیں مجھے اگر ہم نے خود سپردگی کا انداز نہ اختیار کیا ہوتا اور آپ نے سب کچھ ان کی جہوری میں نہ ڈال دیا ہوتا ان کی کیا مجالتی حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے حکملان ہمارے ہیں ایسی امنیز بیگان کا ہر کس نے نعلم کہ بامن آچے کا ہر چکرد آنچ نہ کرتے مجھے کہ غیر سے کوئی شکایت نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اپنوں نے کیا وہ معاشرہ بڑے باشتے باتیں شرماتے لے جاتے نام تک نہیں لیتے اس ملک کا مضمبت کرنا تو دور کی بات ہے کہتا ہے کچھ اخباروں نے ایسا کیا ہے معلوم ہوتا پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ تو پڑے لکھے ہیں تم پڑے لکھے نہیں ہیں تم نے اپنی تاریخ نہیں پڑی تم نے وہ کتابیں پڑی ہیں جو تمہیں اس طرف لے جاتی کاش تم نے کبھی دیواروں کا لکھا بھی پڑا ہوتا تشنا نے کہا تھا کہ کتابوں کا لکھا ہو تو عمر پر پڑھتے رہے تشنا کبھی وہ بھی پڑا ہوتا جو دیواروں پر لکھا دیواروں پر تمہارا انجام لکھا جو آن حضرت کی عزت کی حفاظ نہیں کرتا نا منہیں یقین ہے پوری طرح اللہ اس کی زندگی کی حفاظ نہیں کرے گا یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اگر ہم نے کوئی احساس تاریخ نہ دکھایا تو ہم بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے معلومتہ قدرت شاہد فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں تو ان کو مٹا دیا جائے اگر باقی رہنا ہے اور عبرو مندانہ زندگی گزارنی ہے تو خدا کے لیے اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوروں زمانہ چال قیامت کی چل گیا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين